میرے خیال سے اس سفر کو آسان بنانے کیلئے آپ کو ایک فائیو پرانکٹ ٹیکنیک کا استعمال کرنا چاہیے اس ٹیکنیک میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا اپٹیٹیوٹ کے سبجک کے ساتھ زیادہ معاش کرتا ہے یہ آپ کا اپٹیٹیوٹ کے سبجک میں سب سے زیادہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں پولیٹیکل سائنس اور انٹرناشنل لیشنز تو اپنا اپٹیٹیوٹ چیک کرنے کے لیے آپ کو دو آپ کہہ سکتے ہیں پروسیس سے گزرنا پڑے گا پہلا پروسیس آپ سیلیبس کو دیکھئے سیلیبس کا ایک برڈ آئی ویو لیجئے اور اندازہ لگائیے کہ ٹاپکس سے آپ کتنے زیادہ فیملیر ہیں اور اس کے بعد آپ پاس پیپرز دو یا تین سال کے پاس پیپرز دیکھئے سوالات کا جائزہ کیجئے اور آپ اس چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ یہ سوال آپ کو کتنے زیادہ سمجھ آئیں اور آپ کے پاس جو already knowledge موجود ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں news وغیرہ سے کسی نہ کسی حد تک ہمارا آپ کیا سکتے ہیں exposure ہوتا ہے through tv through social media اور through any other source تو آپ کو کسی نہ کسی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوالات کس حد تک سمجھ آئیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتہ چاہے گا آپ کا aptitude کس میں جاتا ہے پھر اگلا سٹپ جو کہ بڑا اپورٹنٹ ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ایکڈیمک بارگراؤنڈ ہے وہ آپ کو کس طرف لے کے جاتا ہے مثال کے طور پر میری انجنیرنگ میرا انجنیرنگ بارگراؤنڈ ہے انجنیرنگ بارگراؤنڈ ہونے کی باوجود میری political science کو opt کیا حالانکہ اصولی طور پر مجھے physics, chemistry ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی subject لے لینا چاہیتا ہے یا mathematics کی طرف بھی میں جا سکتا تھا لیکن جو پہلی شک میں نے آپ کے سامنے رکھی aptitude کی میرا ان سبجکس کے اندر aptitude نہیں تھا CSS کے syllabus کے لحاظ سے اس لیے میں نے اس کو سائٹ پر رکھا اور میں گیا political science کی طرف کیونکہ مجھے لگا کہ میرا اس میں aptitude بھی ہے اور میں نے academic life کے اندر political science کو کسی حد تک study کیا ہوا تھا تو اس لیے میں political science کے ساتھ گیا لیکن اگر آپ کے case کے اندر آپ کو یہ مستہ درپیش ہے کہ میں physics رکھوں یا میں chemistry رکھوں یا میں mathematics کا کوئی subject رکھوں تو اس میں پھر آپ کو دوسری اس کڑی کی طرف جانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہو جاتے ہیں وہ آجتا ہے آپ کی academic background کہ آپ کا academic background آپ کو کس چیز کی اجازت دیتا ہے اگر آپ political science کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا aptitude بھی naturally اس میں ہوگا لہذا آپ کا academic background بھی آپ کو اس چیز کو ایک آپ کے لیے edge بن کے آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تیسری بات آجاتی ہے scope of the subject scope of the subject کا کیا مطبہ ہے scope of the subject کا یہاں پہ مطبہ آجات ہے کہ اس کا آپ کہنے ایک آپ کہنے اس کی length plus depth of the subject پھر وہی میں مثال آپ کے سامنے دوں گا political science and international relations political science کو دیکھا جائے تو اس کی subject کی جو width ہے یعنی the topics that have been covered یعنی the topics that have been presented in the syllabus there are quite a lot as compared to international relations but at the same time international relations کی topics کام ہونے کی باوجود اس کی depth بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس scope of the subject کو بھی آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس approach کے ساتھ زیادہ comfortable ہوں گے ٹھیک ہے پھر ایک اور بات آجاتی ہے وہ آجاتا ہے اور یہ بھی بڑا important ہے کیونکہ آپ نے overall subjects کو دیکھنا ہے وہ آجاتا ہے overlapping nature of the subjects مثال کی طور پہ میں کہوں کہ جی physics مجھے بہت پسند ہے اور میں نے وہ subject رکھنا ہے لیکن physics کے ساتھ ایک inherent مسئلہ بن جاتا ہے وہ یہ کہ physics as a subject ایک انٹائیڈی ڈیفرنٹ سبجکت ہو جائے گا لیکن اگر میں physics کی جگہ political science رکھ رہا ہوں یا international relations رکھ رہا ہوں تو اس کی کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اس کے course content overlap کرتا ہے with most likely current affairs with most likely united states history constitutional law so on and so forth تو یہ تمام pros and cons کا منہ جائزہ لے کی اپنے subjects select کریں ٹھیک ہے یہ میں چوتھی شک پہ آپ کے پاس ہے lastly اور میرے نظر کے مطابق جو سب سے least important criteria ہے جس کو آپ کو follow کرنے چاہیے وہ آجاتا ہے scoring trend یہ سب سے پہلے میں اس کی justification دوں کہ یہ میری خواہ سے سب سے least important کیوں ہے حالہ کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ scoring trend کو مدد نظر رکھ کے آپ subject select کرو میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں اس مدد سے اختلاف کرتا ہوں کیوں کیونکہ اگر آپ کا aptitude ہے اگر آپ کی academic relevance ہے اگر آپ scope of the subject کو سمجھنے میں کامیاب ہیں پلس آپ کی overlapping nature of the subject بھی آپ کو سمجھا رہا ہے تو یہ چار چیزیں outweigh کرتی ہیں scoring trend کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے aptitude ہونے کی ویسے اور آپ کی academic background کی relevance ہونے کی ویسے آپ automatically آپ جتنے بھی aspirants ہوں گے اس سے بہتر perform کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں آپ کو اس case کے اندر اپنے اوپر confidence ہونا آپ کے لئے بہت ضروری بن جاتا ہے میری نظر میں اس لئے scoring trend سب سے آخری چیز ہے جس کو آپ consider کریں مثال مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں political science اور international relations کی آپ کہتے ہیں کہ تمام چار criteria میں نے پہلے بولیں وہ چاروں کے چاروں criteria political science پہ بھی apply ہوتے ہیں اور international relations پہ بھی ہوتے ہیں اگر تو apply ہوتے ہیں اور آپ دونوں کی طرف اتنا ہی اٹراکٹڈ ہیں تو اس case کے اندر آپ دیکھ ستے ہیں کہ جی scoring trend کس کا زیادہ بہتر ہے